آج ہم بات کریں گے کہ how to live like a king ایک راجہ کی طرح کیسے جیمن جی ایک راجہ کی طرح جینے کیلئے سب سے جلوری چیزیاں ہوتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے کس طریقے سے پیس کریں گے اگر آپ لوگوں کو گھٹیا یا سادہ گھڑ دیکھتے ہیں تو لوگ آپ کا سمان نہیں کریں گے ایک جلوری چیزیاں ہے کہ ایک راجہ خود کا سمان کرتا ہے تب ہی دوسرے لوگوں کو اس کا سمان کرنے کی پھینڈا ملتی ہیں اور یہ ساری خوبیاں ہمیں دیکھتی ہیں وائن ٹی بی سیریز کے کریکٹر ریگنر اللہ ترکھنے ہمیں یہ سکاتا ہے کہ ایک راجہ ہونے یا نہ ہونے کے بعد بھی آپ راجہ جیسا سمان کیسے حاصل کر سکتے ہیں اس کے لیے میں آپ کو سب سے جلوری چیزیاں بتا دوں کہ وہ کیا اسی چیزیں ہیں جو سیر کو جنگل کا راجہ بناتی ہیں سیر کے پاس نہ تو جیراف جیسا بڑا سریر ہے نہ ہی چیتے جیسی سپیڈ اور نہ ہی ہاتھی جیسا تاکرور سریر تو پھر کیا چیز ہے جو سیر کو جنگل کا راجہ بناتی ہے وہ چیزیں سیر کا ایٹیٹیوڈ اور اس کا بلیف اور یہ چیزیں ہمیں بکو بھی دیکھنے کو ملتی ہیں ریگنر لوت گروپ کے کردار میں تو آج ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے کہ وہ کونسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہر کوئی ریگنر لوت گروپ کو راجہ مانتا ہے اور اس سے ڈرتا ہے اور اس کا سممان بھی کرتا ہے سب سے پہلی چیز جو ہم ریگنر سے سیکھ سکتے ہیں وہ ہے کہ ایک انسان اپنے آنے والے بھوست کا خود جنمیدار ہوتا ہے تو مطلب کم سے کم ایک دن اور ہے میرے مرنے میں تم اور تمہارے دیوتا غرط ہے میں نے اپنی قسمت خود لکھی ہے میں جیا بھی اپنی مرضی سے اور مروں گا بھی اپنی ہی مرضی سے نہ تمہاری نہ عیشور کی میرے مرنے کا راستہ میں نے خود ہی چنا ہے مجھے دیوتاؤں پر اب کوئی یقین نہیں ہے انسان خود اپنی قسمت لکھتا ہے دیوتا نہیں انسانوں نے دیوتاؤں کو بنایا ان سوالوں کے جواب دینے کے لیے جن سے وہ خود ڈرتے ہیں ہمیں ان چیزوں سے بھاگنا نہیں چاہیے اگر کسی نے ہم سے چیزوں کو جبادستی نہیں کرایا تب ہمیں اپنی گلتی کا الجان دوسرے کے اوپر ڈالنے سے پہلے خود کو دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم نے اس بھاوش کی کلپنا کی تھی اور ہمیں کبھی بھی کسی چیز کی جمعہ داری خود سے لیتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے اور کبھی اس بات کی کلپنا نہیں کرنی چاہیے کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ پہلے سے تے ہیں دوسری چیز جو ہم رائنر سے سیکھ سکتے ہیں وہ ہے کہ کچھ ایسا سوچو جو دوسرے لوگ نہیں سوچتے ہیں لیکن وہ پیریس نہیں ہے ہم پیریس کو پیچھے چھوڑا ہے تم نے چھوڑا ہوگا میں نے نہیں مطلب کیا ہے سمجھ جاؤ گے کسی کو بھی یہاں کی بات سمجھ میں نہیں آرہی مہاراج ریک نا کیونکہ وہ تھنگ سے سن نہیں رہے ہیں بس اپنا مو چلا رہے ہیں ہم اپنی ناووں کو اوپر پہاڑ پر چڑھائیں گے اس کے بعد انہیں پہاڑی راستے سے آگے لے جائیں گے ان کلو کو پار کریں گے اور پھر انہیں واپس ندی میں اتار دیں گے پیریس کی طرح تمہارا جواب نہیں ریگنر لاز برک دو ملدی چیز کیا دماغ لگا ہے مان گیا تمہیں اتنا سب کچھ ہے تمہارے بارے میں سننے کی بات بھی ہم نے تمہیں غلط سمجھا ہم سچ میں بے حقوق ہیں وجہ خود پر شرم آرہی ہے ہم اناس ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں وہ بھی اس انہوں کے کام میں کچھ ایسا سوچنا جو دوسرے لوگ نہیں سوچتے یہ چیز آپ کو الگ بناتی ہے یہ چیز آپ کو الگ بناتی ہے آپ کے لوگوں سے کیونکہ تب آپ کی سوچ سیمت نہیں رہتی اگر ہماری سوچ الگ ہے تو جروری نہیں کہ ہم غلط ہیں دوسروں سے الگ سوچنا ہی ہمیں دوسروں سے الگ اور بہتر بناتا ہے تیسری چیز اپنی بھونوں پر نیانترے لگیں اور فیصلہ لیں جلد ہی وہ دن آئے گا جب تمہیں کبیلے کی ذمہ داری اٹھانی پڑے گی ہمارے راجہ آپ ہیں اب ہی ہوں پر جب تمہارا وقت آئے گا تم دماغ سے سوچنا اپنے دل سے نہیں کیا کر پاؤ گے جی بیدہ جی اپنی بھونوں پر نیانترے رکھ کر فیصلہ لیں رائیگنر پیریس میں لگ بھگ جنگہار چکا تھا اس کے اپنے لوگ دن بہ دن کم جور ہوتے جا رہے تھے اور رائیگنر کی حالت بھی ٹھیک نہیں تھی تب رائیگنر اپنے بڑے بیٹے بیون آرن سائٹ کو سمجھاتے ہوئے کہتا ہے کہ جلدی وہ سمجھ آ جائے گا جب میری جہاں تم راجہ ہوگے اور اس دن تمہیں اپنی بھونوں پر نیانترے رکھتے ہوئے فیصلہ کرنا ہوگا چوتھی چیز اپنے اہنکار کو نیانترے میں رکھیں اپنے اہنکار کو ہمیشہ نیانترے میں رکھیں کیونکہ اگر آپ کا اہنکار آپ کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے تو یہ آپ کے لئے غلط ساویت ہو سکتا ہے اور سب سے جروری چیز کی پاور کے اول انہی لوگوں کو ملتی ہے یا کہیں انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو اس کے لائق ہوتے ہیں اور جو اس کا استعمال کرنا جانتے ہیں اگر آپ اس لائق نہیں ہیں تو آپ کو بننا ہوگا تاکہ آپ بھی پاور حاصل کرسکیں اور کچھ بہتر کرسکیں اپنے کے لئے اور اپنے لوگوں کے لئے بھی پانچوی چیز لوگوں کو اپنے اوپر راج نہ کرنے تھے ہم سے اور نفرت کریں گے یہ صحیح نہیں ہوگا میں کچھ کہنا چاہوں گا میں سردار اس لئے نہیں بنا تھا کیونکہ میں بننا چاہتا تھا مجھے سردار بنانے میں دوسرے لوگوں نے مدد کی مجھے راجہ بننے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی لیکن ایک بار پھر میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا اور دوسروں کی حرکتوں کی وجہ سے مجھے راجہ بننا پڑا اور وجہ جو بھی ہو اب میں راجہ ہوں راجہ ریگنر یہ میرا نام ہے راجہ ریگنر اور ایک راجہ ہونے کے ناتے فیصلہ صرف میں کروں گا میں نہ تم نہ تم نہ تم اور نہ ہی تم ریگنر ایک کسان تھا اس نے کبھی یا چاہا ہی نہیں کہ وہ ایک راجہ بن جائے اور اسے راجہ بننا پڑا اور یہ ہوا دوسروں لوگوں کے چلتے اور کچھ کی گلتیوں کی وجہ سے اور وہ نہیں چاہتا کہ کوئی اسے رول کر سکے اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو ریگنر ایک راجہ نہیں رہ جائے گا کیونکہ وہ کسی اور کے کہنے پر چیزوں کو کر رہا ہے اس لئے لوگوں کو اپنے اوپر کبھی راج نہ کرنے کہ لوگوں کو اپنی طاقت کا احساس کریں دیکھو ان سب کو یہ مجھے راجہ نہیں مان رہے ہیں دیکھو اور کیوں مانیں گے میں تمہارا نیتا اور ہاتھ ہلا کر چلا آیا کس طرح کا نیتا ایسا کرتا ہے کونسا راجہ اپنی پرچا کو چھوڑ کر جاتا ہے تو کون بننا چاہتا ہے راجہ تم سب کو نیم تو پتا ہے اگر تمہیں راجہ بننا ہے تو مجھے مارنا ہوگا لو پکڑو نہیں تم تم ماروگے مجھے نہیں نہیں کوئی بھی نہیں بتاؤ کون راجہ بننا چاہتا ہے آپ کو لوگوں کو اپنی طاقت کا احساس دلانا ہوگا اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو لوگ آپ کو پچل کر آگے بڑھ جائیں گے آپ کو اس جگہ سے ہٹا دیا جائے گا جہاں پر آپ ہیں اور جہاں تک مجھے لگتا ہے آپ نہیں چاہیں گے کہ لوگ آپ کو چھوڑ کر آگے نکل جائیں اور اگر آپ نہیں جاتے ہیں آپ کے ساتھ ایسا ہو تو آپ کو انہیں اپنی طاقت کا احساس دلانا ہوگا ساتھ ایسا اپنے لوگوں کو طاقت پر ملنے لوگوں کو لگتا ہے کہ انہیں تم سے کوئی خطرہ نہیں لیکن میں تمہیں جانتا ہوں اس لئے میرے سارے بیٹوں میں سے میں تمہیں ہی یہاں پر لانا چاہتا تھا اور مجھے پورا یقین ہے کہ تم ہمارے لوگوں کے بھاوشے کے لئے سب سے زیادہ اہم ثابت ہوگے مجھے آپ کی یقین پر بلکل بھی یقین نہیں ہے بس بند اور میری بات سنو تمہیں اندر کئی خوبیاں ہیں گصہ بھی ایک خوبی ہے جو بھی یہاں ہے وہ ایک خوبی ہے تم دوسرے لوگوں کی طرح نہیں سوچتے تم میں کچھ خاص ہے اور یہی تمہارے کام آئے گا اگر تم غصے کا صحیح استعمال کرو گے تو مجھے پورا یقین ہے کہ ایک دن پوری دنیا اپاہچ آئی بار کے سانگ نے تھر تھر گھوپے گی میں تو ہمیشہ اتنے گصے میں نہیں رہنا چاہتا تو کسی کام کے نہیں رہو گے میں خوش رہنا چاہتا ہوں خوشیوں کا کوئی مطلب نہیں اپنے لوگوں کو طاقت پر بنانے سے مطلب ہے کہ انہیں وہ دکھائیے جو وہ نہیں دیکھ پاتے اور انہیں ان کی طاقت کا حساس دلائیے تاکہ وہ بھی آپ کا ساتھ دے سکے کچھ بڑھا کرنے میں جس سے آپ آگے جا سکیں اپنے لوگوں کے ساتھ نہیں آٹھوی چیز بینہ مہتوک انچہ اور آسا کے ایک انسان کچھ بھی نہیں آپ کس بارے میں سوچ رہے ہیں پیرس وہاں جانے کے لیے آپ بہت زیادہ بیٹ آپ ہے نا نہیں اب بوڑھا ہو گیا ہوں جب جوان تھا تو مجھ میں جیتنے کا بہت جنون تھا پر عمر کے ساتھ ساتھ میرے جیتنے کا جنون کم ہوتا جا رہا ہے طاقت کم ہوتا ہے ایک انسان کے لیے جنوری چیز ہے وہ ایک مہتوک انچہ ہونے کچھ نیا کریں اگر وہ کچھ نیا نہیں کر سکتا تو صاحب اس کے جیونے کی پچا ہی نہیں ہے اگر ہم رائنر کے جوانی کی دنوں پر نظر ڈالیں تو وہ ہمیشہ سے پسچن کی طرف جانا چاہتا تھا اور وہ گیا وہ بیریز جانا چاہتا تھا اور وہ وہاں بھی گیا اس نے وہ کیا جو اس سے پہلے اس کے قبیلے میں کسی نے نہیں کیا تھا پر جب رائنر کی مہتوک انچہ ختم ہوئی تو موت کی طرف بڑھ گیا مولد گیا اور وہ وہ کہ ہن چھوں نے مہتوک انچہ ہوا نہیں ہے ملد گیا ملد گیا اور وہ باکرین ملد گیا